یا حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزان عاظم ہستیوں کے تذکار پاک کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حضور غوث العاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی گیہرمی شریف کے حوالے سے آپ کی عظمت آپ کی شان آپ کے تذکار پاک ہوں گے غوث عاظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی سید الاولیاء سلطان الاولیاء اولیاء کاملین میں بلند مرتبت ہستی نبی کریم رعف الرحیم علیہ الصلاة والتسلیم کی اولاد اطحار علیہ السلام میں سے حسنی حسینی سید نجیب الطرفین سید ہیں والدہ ماجدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نصب جو ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام تک متصل اور پھر آپ سے ہوتا ہوا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے یوں ہی والدہ ماجد آپ کے جو ہیں ان کی جانب سے آپ کا سلسلہ نصب سیدنا امام حسن علیہ السلام اور پھر سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان سے ہوتا ہوا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے متصل ہوتا ہے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں یعنی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اسی نورانی گھرانے کے یہ فرزند ہیں شہزادیں ہیں والد گرامی وہ بھی اللہ کے نیک ولی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ اسی طرح دادا جان سیدنا عبداللہ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ولی ہیں سیدنا عبداللہ جیلانی یا جیلی بھی انہیں کہتے ہیں اور نانا جان سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک ولی اور والدہ ماجدہ آپ کی وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ولیاں عبادت گزار اور نام ان کا ہے سیدہ عامت الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ گھرانہ یعنی والدہ بھی اللہ کی نیک ولیہ ہیں نانا جان بھی اللہ کے ولی ہیں اور والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی اللہ کے ولی اور اسی طرح دادا جان پر دادا جان حتیٰ کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام تک سبی یا علیہ کاملین کا ایک سلسلہ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام تو خود اہل بیت اتحار علیہ السلام میں وہ ہستی ہیں جنہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہیں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی زیارت سے بھی بہرہ ور ہوئے اور نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی آغوش مبارکہ میں تربیت پائی کبھی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارکہ پر سواری کرتے کبھی نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین پر بھی کھڑے ہو جاتے یہ آپ کے بچپن اور تربیت اور نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا امام حسن علیہ السلام سے محبت کا عالم یوں ہی والدہ ماجدہ کی جانب سے جب ہم سلسلہ نصب دیکھتے ہیں تو سیدنا امام حسین علیہ السلام وہ ہستی کہ جو اہل بیت اتحار علیہ السلام میں بھی شامل اور جنہیں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی صحابیت کا بلند مقام بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا اور یہ بھی وہ شہزادیں ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کہ جن کو پیر آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے اوپر سواری بھی کروایا کرتے جن کو انگلی سے پکڑ کر چلنا بھی سکھایا اپنے قدمین تو یبین پر بھی سوار کیا حتیٰ کہ اپنے سینہ مقدسہ سے بھی لپٹایا یہ وہ ہستی ہیں حتیٰ کہ تحنیق گھٹی خود پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو دی سیدنا امام حسین علیہ السلام کو پھر آزان پڑھی گئی حتیٰ کہ عقیقہ کیا گیا تو سارے معاملات سارا بچپن نبی کریم روح الرحیم علیہ السلام ہی کی زیر نگرانی گزرا پروردہ نبوتی ہستیاں پھر انہی کے ولاد اطحار علیہ السلام میں سے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی ان حسنی حسینی سید ہیں آپ کا علمی مقام بہت بلند اگر قرآن مجیفر خان حمید کے علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اٹھارہ پار ہے تو چونکہ آپ نے والدہ ماجدہ ہی کے بطن میں جب آپ ابھی شکم مادر میں تھے تو تلاوہ سنتے تو آپ کو یاد تھے حفظ کر لیے اسی طرح یہاں تک بھی آپ کی کرامات میں چونکہ آپ وحبی ولی ہیں پیدائشی ولی ہیں مادرزاد ولی ہیں اول اولیاء اکرام رحم اللہ علیہم اجمعین اہل بیت ادھار علیہم السلام کے گھرانے سے نسبت ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں مجھے اگر چھینک آتی میں الحمدللہ کہتی تو مجھے یرحموک اللہ کی آواز بھی آتی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے شکم مادر میں ہی آپ کو ولایت سے سرفراز فرمایا پھر اس کے بعد جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو رمضان المبارک میں یکم رمضان المبارک کی ولادت باسعادت کا دن ہے تو روزے پورا دن جو ہوتا روزے سے رہتے یعنی بچپن میں ہی والدہ ماجدہ ان کا دودھ صرف سہری کے وقت اور افتاری کے وقت نوش فرمایا کرتے حتیٰ کہ اگلے سال جب بادل چھا گئے مسئلہ بنا رمضان المبارک کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آج پہلا روزہ ہے یا نہیں تو اسی گھرانے سے تصدیق ہوئی بتایا گیا کہ آج شیخ عبدالقادر جیلانی انہوں نے خوبصورت مبارک باسعادت بچے نے سہری کے بعد دودھ نہیں پیا اس لئے آج پہلا روزہ ہے یوں لوگوں نے روزہ رکھا اور انہیں پتہ چلا کہ واقعاً آج روزہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ نیک ولی ہیں پیدائشی ولی ہیں کہ اب بھی شیر خارگی کے عالم میں ہیں لیکن چونکہ پچھلے سال بھی انہوں نے پورا ماہ رمضان المبارک روزہ رکھا والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا تو اس سال بھی یہی معاملہ ہے اسی طرح پھر جیسا گھرانہ گھر کا محول جیسا ہوتا ہے بچہ اس محول کو ایڈاپٹ کرتا ہے اسی کے مطابق اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کے اخلاق اور کردار وہ ظاہر ہوتے ہیں تو چونکہ سب سے کائنات کا عالی گھرانہ نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام و تسلیم کا گھرانہ ہے تو بس آپ نے اپنے گھر میں ہی آپ کو تعلیم و تربیت ایسی خوبصورت ملی کہ پھر قرآن مجیف اور خان حمید اسی طرح دیگر علوم جو ہیں دینی علوم دنیاوی علوم ان کی ابتدا گھر ہی سے ہوئی اور پھر بغداد شریف بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو یہ حضور حضور عزم رضی اللہ تعالی بچپن کے معاملات ایسے ہیں کہ بچپن میں ہی کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا اور بچپن ہی سے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے آپ پر عنایات کا بھی نزول ہوتا حتیٰ کہ جب آپ کسی مجلس میں محفل میں بچوں کے پاس سے بھی گزر رہے ہوتے تو آواز آتی غیب سے آواز آتی کہ ان کے لئے جگہ چھوڑ دو اللہ کے ولی آ رہے ہیں یہ عظمت یہ شان اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ان برگوزیدہ بندے یعنی سیدنا غوث عاظم رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی جی ناظرین و سامعین کرام سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں آج بڑی گیارویں شریف بھی ہے اور یہ گیارویں شریف اس کی حقیقت کیا ہے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی خود اپنی ظاہری حیات میں ہر گیارویں کے دن یعنی اسلامی مہینے کی گیارہ تاریخ کو نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی یاد ان کے بارے میں گفتگو بھی فرمایا کرتے اس کے علاوہ لوگوں کو اس دن خاص طور پر اس کے علاوہ بھی آپ مہمان نوازی فرماتے لیکن خصوصاً اس دن لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا اور لوگوں کی مختلف طریقوں سے خدمات کی جاتی حتیٰ کہ آپ کی خانقاہ میں عام طور پر بھی لوگ مسافر خاص طور پر ٹھیرا کرتے لیکن اس گیارویں تاریخ کے دن خاص طور پر یہ منادی اعلان ہوتا کہ سبھی لوگ ضرور آئیں اور کھانا بھی کھائیں اور مہمان نوازی سے ان کو نوازا جاتا تو حضور غصی عظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول رہا اسی وجہ سے یہ گیارویں شریف کے طور پر مشہور ہو گیا چونکہ پھر مسلمان بھی پوری دنیا میں ہر ماہ کی گیارویں تاریخ کو اسال سواب کھانا اس طرح کا انتظام کرتے ہیں اور چونکہ ربیو ثانی یہ سیدنا غوث عظم رضی اللہ عنہ آپ کے وسال کا بھی مہینہ ہے اسی میں آپ کا عرص بغداد شریف میں بھی ہوتا ہے گیارو ربیو ثانی ہی کے دن مناقض ہوتا ہے تو اس وجہ سے ربیو ثانی کی جو گیارو تاریخ ہے اس کو بڑی گیارو شریف کا نام دیا جاتا ہے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ اس دن کے علاوہ بھی لیکن خصوصا اس دن سب لوگ کٹھے اسی طرح اخلاق حسنہ اور دیگر جو معاملات ہیں ان پر تربیتی جو نشستیں بھی ہوتی ہیں بعض گفتگو بھی ہوتی ہے یعنی دین علم اسلام اس کے علوم سے اس کی تعالیمات سے عشنا کیا جاتا ہے نبی کریم روح الرحیم علیہ صلی اللہ و تسلیم کے مدہ سرائی ہوتی ہے اور پھر دعا وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر کھانے کا انتظام ہوتا ہے مہمان بھی موجود ہوتے ہیں جو بھی لوگ ہوں حتی کہ غرابہ فقارہ مساکین ضرورت مند بھی اس کھانے سے بھی اس لنگر سے بھی لنگر غوثیہ بھی کہا جاتا ہے اس سے بہرہ ور ہوتی ہیں حضور غوثیہ عظم رضی اللہ عنہ آپ کی شخصیت کے کئی نمائیں پہلو ہیں پیدائشی والی مادرزاد والی کرامات کا ظہور یہ بھی آپ کا زندگی کا نمائیں پہلو اسی طرح علم قرآن مجیف ورقان حمید کے علوم کے بہر زخار تھے آپ سمندر تھے آپ سے کئی بڑے فرماتے تو چالیس چالیس تک ایک ایک آیت کی تفسیر بیان فرما دیتے بڑے جو مفسر محدث وہاں بیٹھے ہوتے امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی جیسا محدث وہ بھی پکار اٹھتا ہے کہ بس مجھے گیارہ تفسیریں آتی ہیں اس سے آگے مجھے بھی نہیں معلوم اسی طرح حدیث مبارکہ کا درس دیتی ہیں تو نبی کریم روح علیہ السلام کیا حدیث مبارکہ آپ کے فرامین مبارکہ سے لوگوں کے دلوں کو منور فرماتے جاتے ہیں پھر فقہ میں آپ فقی ایسے ہیں اگرچہ آپ فقہ حمبلی پر عامل رہے فقہ حمبلی جو فقہ حمبلی ہے شافعی ہے حنفی ہے یا مالکی ہے سبی کے مطابق جس فقہ کے مطابق فتوہ چاہیے ہوتا اس کو اس ہی فقہ کے مطابق فتوہ بھی انعیاء کرتے حتیٰ کہ اللہ سبحان طور پر اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے انہی کے مطابق فوراً ہی فتوہ لکھ دیا کرتے اور جو سائل ہوتا اس کا جواب مل جاتا اسی طرح اپنے اساتذہ کے ساتھ تو عدب کا معاملہ اور اسی طرح آپ اپنے پڑھائی کے دوران اپنے نوجوانی کے دوران علیہ کرام رحمہ اللہ علیہ مجموعین کی بارگاہ میں بھی جایا کرتے بڑے عدب محبت سے ان سے پیش آیا کرتے عقیدت کے ساتھ لیکن یہ تو ہے اپنے وزرگوں کا عدب احدارام ان کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے ان کے پاس بیٹھ نا ہے لیکن اپنے سٹوڈنٹس اپنے تلامیزہ ان کے ساتھ بھی بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے آپ ہی کے گھر سے ان کے لئے کھانا جو ہے وہ بھی جایا کرتا وہیں آپ کے پاس ہی چونکہ مدرسہ بھی تھا خانقہ بھی تھی تو پھر وہیں پر ان کے رہائش کا تعام کا کھانے پینا کا سب انتظام موجود ہوتا آپ کی محافل میں مجالس میں ستر ستر ہزار تک لوگ موجود ہوتے جن میں اولیاء کرام بھی ہوتے فقہ عزام بھی ہوتے علماء کرام بھی ہر قسم ہر طرح کے لوگ اس میں موجود ہوتے وہاں پر قرآن و سنت کا بھی درس ہوا کرتا پھر علم قرآن پر جہاں آپ تفسیری نکات بیان فرمایا کرتے قرآن مجیف و قان حمید کے علوم سے لوگوں کو بہرہ ور فرمایا کرتے وہیں علم تجوید و قرآن یعنی قرآن کریم پڑھنا کیسے ہے عربی مخارج کے مطابق جیسے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی فرمایا کہ قرآن مجیف و قان مزین کیا کرو تو اس تجوید و قرآن کا علم جو ہے وہ بھی لوگوں کو بتایا کرتے قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی بتایا کرتے حدیث مبارک فقل سبھی علوم پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی یہ تو ہیں علوم ظاہری علوم باطنی میں ایسا کمال حاصل تھا جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ درست علم حتی صرت قطبا کہ میں علم حاصل کرتا رہا کرتا رہا حتی کہ اسی علم حاصل کرنے کے دوران ہی اللہ نے مقام قطبیت سے نوازا اور پھر آپ کو اللہ نے ایسی علم حکم سے نوازا آپ کی کرامات میں سے بھی کہ ایک مرتبہ جب آپ جنگلوں میں عبادات اور ریاضات فرمایا کرتے تو آپ کے سر پر بادل کی شکل میں شیطان موجود ہوا اور اس میں سے آواز آئی کہ عبدالقادر تم پر اب عبادات جو ہیں یہ پوری ہو گئی بس اب عبادات کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اسی وقت پڑھا شیطان مارز اللہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا تھا تو پھر دوبارہ آواز آئی کہ عبدالقادر تمہیں تمہارا علم نے بچا لیا آپ نے فرمایا کہ پہلے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے تو نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے تو عبادت اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام اور خصوصا نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم پر بھی معاف نہیں فرمائی تو میں مجھ سے عبادت کیسے معاف ہو سکتی ہے اس لئے مجھے پتا چل گیا کہ یہ شیطان ہے جو اپنی چال اور اپنا وار کر رہا ہے اور میں نے پڑھا اور ساتھی فرمایا کہ اس نے پھر مجھ پر دوسرا وار کیا اور وہ یہ کہ کہنے لگا کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو یہ اب مجھ میں تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ میں تکبر کروں اور میں کہوں میرے علم نے بچا لیا میں بڑا عالم ہوں تو اس وجہ سے تکبر یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے حتی کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو علم کے تکبر سے بھی محفوظ رکھا یوں ہی آپ کی دیگر کئی کرامات ہیں آپ کے پاس جو لوگ بھی پریشانی کے عالم میں آتے ایسا بھی ایک شخص آیا جس کی بیٹی کو جنات نے اٹھا لیا تھا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ فلان جگہ پہنچو وہاں ندا دینا جنات آئیں گے ان سے کہہ دینا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو واپس لا دو وہ بزرگ وہ شخص وہاں پہنچا اور وہاں جا کر ایسے ہی ندا کی تو جنات کا سردار وہاں حاضر ہوا اس نے بتایا کہ مجھے غوصف پاک رضی اللہ عنہ انہوں نے بھیجا ہے تو اس نے کہا کہ بلکل ہم انسان اور جنات ان پر اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق ان کی اتباع ہم پر ضروری ہے ہم انہی کے تابع ہیں تو پھر اس جنات کے سردار نے جنات سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کو کس نے اٹھایا ہے تو ایک حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ اسی لئے آپ کو غوث ساقالین بھی کہتے ہیں انسان اور جنات کے فریاد رس اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے ان کی حاجت روائی کرنے والے اسی طرح بارہ سالہ وہ جو ٹوبی ہوئی کشتی تھی بارات تھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ کے ذریعے آپ کی کرامت کے ذریعے وہ روبی ہوئی بارات وہ اپی حیسائی اور ایک موقع پر تو یوں ہوا کہ ایک حیسائی اور ایک مسلمان وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں حیسائی کہتا ہے کہ سید نائی صلی اللہ سلام جو میرے نبی ہیں ان کی شان تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے سے بڑھ کر ہے زیادہ افضل ہیں تو مسلمان کہنے رگا نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ افضل ہیں آپ وہاں سے گزر رہے تھے آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے تو یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے اس عیسائی سے کہا فرمایا کہ اگر میں مردہ زندہ کر دے تو کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس نے کہا بلکل اور پھر وہ آپ کو ایک پرانے قبرستان کے پاس لے گئے آپ نے معایہ یہ جو کام کرتا تھا وہ بھی کرتا ہوا اٹھیں تو بس معایہ دو روایات ہیں معایہ اپنا جو بجایا کرتا تھا وہ آپ کی کرامات اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف سے جن سے آپ کو نواز آگیا ان میں سے چند ایک جو ہیں ان کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں شہباز صاحب نے فیصل آباز سے یہ کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھائی جی و علیکم سلام و رحمت اللہ انہوں نے سوال پوچھا کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دے جی جائے اس صورت میں کہ وہ حاملہ ہو تو کیا اس کو طلاق ہو جائے گی جی بالکل حاملہ بھی ہو خاتون تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر ایک یا دو طلاق یں دی ہیں تو پھر تو رجوع یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت تک وہ عدت کے دین ہیں ناظرین و سامعین ان کے علاوہ محمد عمر صاحب نے کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھئی سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اللہ تعالی آپ کو سہت اور درست دے آمین اور پروگرام کو پسند سامعین و ناظرین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کے محمد یوسف صاحب نے فیصل آباز سے یہ کہتے ہیں السلام علیکم پروگرام بہت اچھا ہے جو علیکم سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے یرقان کا وظیفہ اور علاج بتایا تھا وہ دوبارہ بتا دیں جی میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں وظیفہ تمام بیماریوں کے لئے یا شافی الامراض اے امراض سے شفا اطاف رمانے والے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کسرت سے پڑھئے یا سلام یا موحی آزائ جسمانی کی سلامتی کے لئے یہ پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح یا اللہ یا رحمان یہ صبح فجر کے وقت مریض کے سرحانے اکیس مرتبہ پڑھ لیں اور اول آخر درود پاک بھی پڑھنے دم کردیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ تا فرماتا ہے اور یرقان کا جو علاج ہے دیسی علاج وہ میں اجز کر دیتا ہوں آپ کے لئے سب بھی لسنس جن کو ضرورت ہے ان کے لئے اس کو توجہ سے آپ سماعت کر لیجئے ہو سکتا ہے تو لکھ بھی لیجئے گلے نیلو فر ایک طولہ گلے کلفا ایک طولہ اسی طرح گلے بنفشا دو طولے گلے بنفشا دو طولے تخمے کانسی ایک طولہ تخمے کانسی ایک طولہ اور پھر تخمے کھیرہ دو طولے تخمے کھیرہ دو طولے علائچی خرد ایک طولہ علائچی خرد ایک طولہ سندل سفید کا برادہ یہ بھی ایک طولہ سندل سفید کا برادہ ایک طولہ آلو بخارہ یہ پانچ دولے اور عملی یہ بھی پانچ دولے علو بخارہ اور عملی دونوں پانچ پانچ دولے ان سب کو لے کر مکس کریں اور تین کلو پانی میں ان کو ڈال لیں اس تین کلو پانی کو جس میں یہ آپ نے مکس کی ہیں ان کو اس کو اُبال لیں جب پانی آدھا رہ جائے یعنی دقریباً ڈیڑھ کلو رہ جائے تو اس وقت اس میں چینی بھی ڈال لیں اور یہ ایک مزدار شربت بن جائے گا تو اس کو پانی میں ڈال کر یرکان کے مریض کو بلا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا کم از کم دو یا تین مرتبہ دن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جی ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں اللہ نواز صاحب یہ کہتے ہیں السلام علیکم جیوہ علیکم سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں ما شاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت جو ہم عصال سواب کرتے ہیں تو اس میں اس کا احتمام کیسے ہونا چاہیے جی بالکل اصل جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے دعا مانگ لی جائے اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو عصال سواب کیا جائے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے کیا جا سکتا ہے درود پاک ذکر اذکار کر کے حتیٰ کہ کوئی صدقہ خیرات کر کے کھانا کھلا کر کسی اللہ کے بندے کی کوئی ضرورت جو ضرورت مند ہے مستحق ہے وہ پوری کر کے حتیٰ کہ وہ عدیث مبارکہ کے تین عامال کے سوا سارے عمل جو ہیں سارے عامال منقطع ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد وہ تین عامال کون سے ہیں ان میں سے ایک نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے لیے دعای خیر کرتی رہتی ہے حسال سواب کے احتمام کرتی رہتی ہے دوسری چیز جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے جس کا عجر و سواب ملتا رہتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ کوئی مسجد بنا دی کوئی مدرسہ بنا دیا کوئی کومہ کھدوا دیا کوئی پانی کا نظام بنا دیا یعنی انسان جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس کی قبر میں اس کو عجر و سواب ملتا رہے گا اور تیسرا ہے علم نافع چھوڑ گیا کوئی دینی کتاب لکھ دی قرآن حدیث سے متلکہ علم جو ہے اس کی اشاعت کر دی یا شاگرد ایسے ہیں قرآن کریم انہوں نے پڑھا ہے علم دین بنے ہیں وہ آگے اسلام کی تعالیمات پہنچا رہے ہیں تو جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا علم نافع کا صدقہ جاریہ کا یا نیک اولاد موجود ہے اس وقت تک اور وہ عصال سواب بھی کرتی ہے تو اس وقت تک قبر میں فوت شدگان کو عجر و سواب ملتا رہے گا حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم روفو رحیم علیہ السلام و تحدث انہوں نے فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے یعنی جس پر رحم کیا گیا اور فرمایا کہ یہ امت گناہوں کے پہاڑ لے کر قبر میں جائے گی جب قبر سے اٹھیں گے تو اپنے سامنے نیکیوں کے پہاڑ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرص کریں گے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے تو فرمایا جائے گا کہ جو تمہارے پیچھے عصال سواب تمہارے لئے دعا مغفرت وہ بھیجا جاتا رہا یہ وہ سارے نیکیوں کے وہ نیکیاں ہیں جو تمہاری طرف پہنچائی جاتی رہیں تمہارے لئے حسالِ ثواب کیا جاتا رہا صدقہِ جاریہ علمِ نافع جو بھی نیک اولاد کرتی رہی تو یہ اس بندہِ مومن کو انشاءاللہ اس کا عجر و ثواب ضرور ملے گا اب احتمام میں نے ارز کر دیا قرآنِ کریم کی تلاوت ہو دعاِ مغفرت ہو اگر کھانا کھلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اپنی توفیق کے مطابق جتنا زیادہ سے زیادہ مخلوق کا فائدہ کر سکتے ہیں قرآنِ کریم کی تلاوت درودِ پاک کی کسرت اسی طرح استغفار پڑھیں زیادہ زیادہ تو یہ ذکر اذکار کریں اس کا ثواب پہنچاتے جائیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اتنا بہتر ہیں ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا مشرف صاحب نے انہوں نے سیدنا غالباً غوث پاک رضی اللہ عنہ کا سلسلہ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن ان کا سلسلہ کی سستی سے چلا سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو نبی کریم روحف الرحیم علیہ السلام تو وہ تسلیم کے نواسیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علیہ المرتضی کرم اللہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ سے ان کا آگے سلسلہ نصب چل رہا ہے اگر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں تو والد محسن اور والد مائدہ کی طرف سے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے سلسلہ نصب آگے آ رہا ہے جی سامعین و ناظرین ان کے علاوہ ہمیں سوچل میڈیا پہ جوائن کیا امجد منیر صاحب نے مہنور صاحبہ نے جوائن کیا اکسہ حفیظ صاحبہ ہیں غالباً انہوں نے جوائن کیا ولی زاہی صاحبہ ہیں اور جواد احمد صاحب نے جوائن کیا اور دیگر ہمارے لسنر میں محمد صد اللہ صاحبہ ہیں محمد فاروق صاحبہ ہیں محمد شاہی صاحبہ ہیں آزم رحمانی صاحبہ ہیں اور علی شان واجد علی صاحبہ ہیں ان تمام لسنرز کا آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا آپ نے فیڈ بیک سے اگاہ کیا جن ہمارے لسنرز کے سوالہ رہتے ہیں انشاءاللہ کل پروگرام میں ہم شامل کریں گے